بسم اللہ الرحمن الرحیم پرے سگیر میں مسلمانوں کی تعلیم کے حوالے سے ہم مسلم مفقرین کی حدمات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں لاسٹ لیکشن میں ہم نے جو جس مسلم مفقر کے بارے میں سٹارٹ کیا وہ ہیں علامات ضد نوجی رحمت اللہ علیہ علامات ضد نوجی کے حوالے سے ہم نے جو کی تعلیم کی حبات ہیں تعلیم کی تعلیم ہیں ان کے بارے میں پڑھ رہا آج ہوں کے تعلیمی مقاصر کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں کہ علامات ضد نوجی کے تعلیم تعلیم کی مقاصر کیا ہے ان کے پوائنٹ آف نوجی سے تعلیم حاصل کرنے کے کیا مقاصر کیا ہے علامات ضد نوجی کے شمار بلند درجہ مسلمان مفقرین تعلیم میں ہوتا انہوں نے اپنے تعلیمی افکار کے ذریعے تعلیمی عدد تعلیمی عدد میں قرآن قدر اضافہ دیا ان کے تعلیمی افکار کو پڑھنے سے اسے مدالے سے جو مقاصر تعلیم ہمارے سامنے آتے ہیں ہم ان کا یعنی ذکر کریں گے علامات ضد نوجی کے مطابق تعلیم کا سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ ہے وہ ہے رزارِ الٰہی کا حصول یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حصول کرنا علامات ضد نوجی کے مطابق تعلیم کا سب سے اہم اور بڑا مقصد ہے ایک فرق کو اللہ تعالیٰ کی رضا حصول کرنے کے قابل بنا ہے ان کا حیال ہے کہ تعلیم ایسی اس کے گرمیوں کا بندو بست کرتی ہے جن سے مزرگر ایک فرد فرد کی خواہشات اللہ تعالیٰ کی خواہشات کے تابع ہو جاتے ہیں اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی فرمہ بردانی کرتا ہے اس کی رضا حصول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے وہ رضا حصول کی مجزد ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں دوسرا مصد علامہ خرموچی کی قسم میں وہ ہے فہم فہم خیر و شرح اللہ تعالیٰ کی应 کرتا ہے کہ تعلیم فرد کو اسپاہل بنا دید ہے کہ وہ نیکی اور بدی اچھائی اور برائی خیر اور شرکہ شوم خاصل ہو سکے ہیں تو اس عدوار سے یہ تعلیم کی ذمہ داری کرا لاتا ہے کہ وہ فرد کو ایسی سرگرمیوں سے گزارے کہ جن سے گزر کر وہ اچھائی اور برائی کو سمجھ کر اپنی زندگی کا راستہ ہے اپنی زندگی کی راہ کا تیئر کریں تو یہ ان کی تعلیم کا ان کی مطابق تعلیم کا ایک مقصد خیل اور شیئر کی سمجھ کو مجھ پاسک کرنا اس کا شام بات کرنا پھر ان کی مطابق تعلیم کا ایک مقصد سلاحیتوں کی نمی ہے سلاحیتوں کا پھرنا ہے سلاحیتوں کا سامنے آنا ہے علامہ زندگی کی تعلیم تعلیمی وہ واحد راستہ ہے کہ جس تک چل کر افراد کی سلاحیتوں کو بڑھنے سامنے آئیں کہ وہ واقعے جو ہیں وہ فرابر کی جا سکتے ہیں اگر افراد کو امرے تعلیم سے نہ ہو جانا جائے تو ان کی سلاحیتیں کبھی بھی منظر آن منظر دنیا میں جو ہے وہ نہیں آسا ہے تو ان کا حیال ہے کہ تعلیمی کے ذریعے افراد کی جو سلاحیتیں ہیں افراد کی سلاحیتوں کو نمو دے کر انہیں انفرادی اور استمبائی خلاف کے استمبائی اس کی سلاحیتیں تعلیم سے سامنے آئیں گی تو ہی اسے نیکسٹ دیکھ پہنے اقدار علامہ سمجھو جی کے حیال میں تعلیم افراد ہو افراد 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 دیانت امانت سچائی انصاف مساوات اور انسانی اقدار بھی سمجھو جو ہے وہ دیتی ہے اس کا شعور دیتی ہے اس کے فرم دیتی ہے اور یہی اقدار جو ہے وہ کسی بھی خواہشت کے اس سے کام اور مضبوطی کی زمانت ہوتی ہے اور تعلیم کا فرض ہے کہ وہ انسانی اقدار کو افراد کے کردار سامنا پر انفرادی اور استماعی مقاصل قیاد کو حاصل کرنے کا ذریعہ میں ہے پھر اس کے بعد آجتا ہے روشد حیالی روشد حیالی انسانی علامہ ضرموجی کے خطابے تعلیم کا جو بنیادی فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ افراد کو مالومات اور مہارتیں بہر مجھے ان کے بارے میں مدر کریں بتائیں اور ان کے بارے میں چھتا ہے ان کو ملومات بلکہ انہیں ایک مروشد حیال انسان کریں وہ تعلیم سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ وہ افراد کے ذریعوں کی جہالت تاثر عدم روالائی تن نظری بدے آمدی نائنسافی ختم کر کے انہیں اروشد خیال کریں اور اس میں غصت نظری لگا ہے پھر نیچٹ ہے اشاعتِ فضیلت اشاعتِ فضیلت اشاعتِ فضیلت سے قرآلی ہے کہ نیچی اچھائی ہے ان خوبیوں کو افراد کے کردار کا قصہ بنا کر دنیا میں آن کریں تاکہ تاکہ معاشر کی اس ستکان اور مراج یعنی اروشد مراجی انسانی کی منزل حاصل ہو سکے علامہ افراد نوجی کے قرآل میں تعلیم اشاعتِ فضیلت کا فریضہ انجام دے گا وہ اشاعتِ فضیلت کی بکار اور اس ستکان کو ایسی کی نہیں بنا کریں اس کے لئے کام زمان ستکان تاکی جوی کے بعد کام زمان کام زمان کام زمان کام زمان کام زمان کام زمان تاکی چیز علامہ صلوچی تعلیم کو دنیا میں اور وہ بھی کامیابی کا ذریعہ پر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تعلیم فردوں کو ایسی سرگرمیوں سے گزارتی ہے جس کے نکیجے میں فرد دنیا میں اور اخری زندگی میں کامیابی کے تقاضیوں کی تکمیل کی قابل ہو جاتا ہے کہ یہی تعلیم فردوں کو ایسی سرگرمیوں سے گزارتی ہے کہ جس سے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے آج ہم میں علامہ ذرنوجی کے مقاصدیں تعلیم پڑھیں نیکس لیکشر بھی ان سالا پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ